کہ وہ ڈراموں میں کفریہ کردار ادا کیا جاتے ہیں تو اس حوالے سے میں ذہن میں سوال آیا کہ چلیں یہ تو چند گھنٹوں ہیں چند منٹس کا ڈراما ہوتا ہے یہاں تو لوگ گانوں میں بھی شرکیا جملے استعمال کرنے لگیں اب میں گانے کیا ریپیٹ کرو سب سمجھ رہے ہیں میں کونسے گانوں کی بات کر رہا ہوں تو اس حوالے سے آپ بتائیں گے کہ وہ گانے لگانا سننا گا لکھنا اس حوالے سے شریعت کیا کہتا ہے دیکھیں جو اس کو لکھ رہا ہے وہ بھی ماذا اللہ کفر کا مرتقب ہو رہا ہے اور جو اس کو گا رہا ہے ارادتاً قصداً جان کر وہ بھی کفر کا مرتقب ہو رہا ہے بلکہ یہ تو ضروریت دین کا انکار پایا تھا گانوں کے اندر کوئی ایسے خفیہ قسم کے کفر نہیں ہوتے کھلن کھلہ کفر ہوتا ہے جس میں خدا تعالیٰ کے مطالق جنت جہنم کے مطالق اس قسم کے باتیں ہوتی ہیں تو یہ تو ضروریت دین کا انکار ہوتا ہے اور جو ان گانوں کو سنتا ہے اور اس کو اپریشیٹ کرتا پسند کرتا تو وہ بھی اس کفر میں داخل ہو رہا ہے ہاتھ جس کے کانوں میں آواز آئی یا وہ کہیں بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے وہ گانا آ گیا اور اس نے اس کو پسند نہیں کیا بلکہ اس پہ اس کو ناراض ہوا دل میں تو وہ اس کفر سے بچ جائے گا لیکن جو اس پہ راضی ہے اس کفر پر اور اس کو گا رہا ماذا اللہ تو وہ بھی اس کفر میں مبتلا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی زمانے کے بارے ہم فرمائے تھا کہ ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ لوگ صبح میں مومن ہوں گے شام کو کافر ہو جائیں گے شام کو مومن ہوں گے صبح کو کافر ہو جائیں گے ایمان کی حفاظت کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح کہ ہاتھ پہ آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے تو یہ حضور علیہ السلام فرمائے تو یہ وہی زمانہ ہے کہ آج ایمان کی حفاظت کرنا ایسا مشکل ہو گیا لوگ کفریات کو فیشن سمجھ رہے ہیں کفری طریقوں کو سمجھ رہے ہیں کہ جنب مجھے شہرت کا ذریعہ مل جائے گا مجھ سے جو کفار راضی ہو جائیں گے ان کی مجھے رضا حاصل ہو جائے گی تو مجھے میرے عوضے کو دوام مل جائے گا یہ ان چیزوں سے دوام نہیں ملتا تو عز منتشاہ و تزل منتشاہ کا آج وہی بادشاہ مالی کے حقیقی ہے وہ جس کو چاہتا بادشاہ دیتا ہے جس کو چاہتا زلیل کرتا تو جن لوگوں نے کسی اور سے اپنی امیدیں لگا رکھیے وہ دنیا میں بھی خوار ہیں اور آخرت میں بھی خوار ہیں